نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفطار کی آخری تین آیات ہیں جی سترہ اٹھارہ اور انیس تجوید کے قواہد کے مطابق پڑھتے ہیں وے میں واو کے لیے دونوں ہونٹ شفتین شفت شفتین وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ یہاں پہ مالک نے میں مسوہ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ یہاں پہ نوٹ کریں ہمارا تجوید میں مد والا بھی ٹاپک چل رہا ہے اس کے بعد اگلے کلمہ میں سببِ مد جو دو ہیں حمزہ اور سکون حمزہ آ گیا تو اس کے اوپر مد ہے اس مَا مَحَلِ مَد کے بعد سببِ مد نہ تو سکون ہمالا حرف ہے ساقن حرف ہے اور نہ ہی حمزہ ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اوپر مد نہیں لکھی یہاں پہ بھی یہی آل ہے دونوں آیات مبارکہ صرف سممہ کے فرق سے تو میم جب بھی مشدد ہو دو حرکات کے برابر آپ نے غنہ کرنا ہے سممم ادرا کما یوم الدین ادرا دال کا قلقلہ ہوگا یوم لا تملیکو نفس اللی نفس شیئا یہاں پہ تملیکو میم کا مخرج ہے دونوں خوش کسے ہونٹوں کے آپس میں ملے میم تملیکو نفس اللی نفس شیئا اس تنوین کے بعد لام ہے ادرا میں کامل ہوا تنوین کی نون کو نہیں پڑھیں گے نفس یہ غلطی ہوگی نفس لی نفس شیئا تنوین کے بعد شین عروف خواہ میں سے ہے تو نفس کیا آگے دو حضبر والی تنوین کے اوپر وقف کرنا ہے علم مدہ بنا کر پڑھیں گے شیئا بہت لمبا نہیں کریں گے شیئا وہ غلطی ہوگی وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ لِلَّهِ یہ ہا ساکن ہو جائے گی اس بب مد بن جائے گی اسے مد عارض وقفی کہیں گے عارضی طور پہ ہم نے ہا کو ساکن کر دیا یہ ہو جی تجوید کے بارے میں آگے چلتے ہیں علم سرف علم سرف میں واؤ کو واؤ استعنافیہ کہتے ہیں ما اسمِ استفہام عد را یہ کہا جی دال را اور یا مادہ سے کاف جو ہے یہ ضمیر ہے اس کو ہٹا دے عد را کا تو یہ جو دارایا ہے اس سے باب افعال ہے یہ باب افعال سے افعالہ کے وزن پر یہ لفظ بنیں گا عد رایا ابھی یا متحرق ہے ما قبل اس کا زبر کے ساتھ ہے تو اس یا کو علف سے تبدیل کر دیں گے عد را تو یہ علف بن جائے گی تو وہ علف جو ہے وہ لکھنے میں اس طرح لکھا جائے گا یا وہ علف مقصورہ کی شکل میں لکھا جائے گا جو اگر اکیلہ ہوگا تو یہ اس طرح لکھیں گے عد را کا ضمیر ما ما اس میں استفہام وہی اس کا ایرو دے لیتے ہیں ہم یوم الدین یہ یوم ہے یا واو اور میم یہ بھی اسم ہوا الدین تو مداف مداف لے تو یہ مرقب اضافی بن گیا سم سم حرف عطف ما ادرا کا ما یوم الدین پھر وہی ہے ترتیب اس کی یوم پھر وہی اسم لا نفی تم لکو میم لام اور کاف تو یہ کیا بنے گا جی ملک یم لیکو یہ باب دورہ با سے آتا ہے یم لیکو تم لیکو یہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ نہیں ہے تم لیکو تو مالک ہے نہیں یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے لکھتے آئیں یہاں پہ واحد مونس غائب نفس اسم لام جارہ پھر یہ نفس اسم شیعہ شین یا اور حمزہ مادہ سے اسم و عط العمر عمر یعمر عمر علف لام کے ساتھ آیا تو یہ اسم یوم ازن یہ تین کلمات کا مرقب ہے جی یوم از آگے تنوین اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین عوض عوض کس کے کانا قضا لیللہ لام جارہ اللہ اسم جلالہ یہ چھوٹی سی تفصیل اس کے بارے میں کہ یہ ہر لفظ جو ہے وہ کیسے بنتا آگے چلتے ہیں انہی الفاظ کو آپس میں ملا کر علم نحو کی طرف واؤ استینافیہ کہا ما اسم استفہام ہو کر مبتدہ تو یہ پہلا ما جو ہے یہ مبتدہ ہے اور آگے اس کی کوئی خبر ہوگی دیکھتے ہیں خبر کیا ہے ادر یہ چونکہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ کیا بنے گی فائل فیل کیا ہے ادرا تو یہ ہے فیل جمع فائل آگے یہ ضمیر ہے ضمیر کون سی ہوا ہما ہم ہا ہما ہن کا کم کی کم کن یا نا چودہ سی ہوں میں سے یہ کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو چونکہ فیل کے بعد آئی ہے منصوبات میں سے یہ یہاں پہ مفعول بہی ہے تو یہ فیل فائل اور مفعول بہی یہ ادرا کا یہ ہوا یعنی تجھے کیا معلوم کس ذات نے تجھے اس کے بارے میں بتایا علم دیا ادرا دیا ما ما پھر استفامیہ ہو کر ہم کہیں گے یہاں پہ یہ مبتدہ ہے یہ مبتدہ جمع یہ مرقب اضافی جو ہے یوم الدین یہ اس کی خبر ہے تو یہ خبر اور مبتدہ دونوں مل کر محلن منصوب ہو کر کیا بن رہے ہیں جی مفعول بہی سانی یہ مفعول بہی اول ہے یہ والا اول اور یہ سانی تو گویا یہ پورا جملہ ما یوم الدین جزا آگا دن کیا ہے مبتدہ اور خبر کے ساتھ جملہ اسمیاں ہو کر محلن منصوب ہو کر یہ بنے گا مفعول بہی سانی جس کا پہلا مفعول بہی کیا ہے کا اجیز میں ہے ادراہ اس ایک مذکر نے تجھے آگاہ کیا تجھے ادراک دیا تجھے بتایا کیا بتایا کس چیز کے بارے میں بتایا ما یوم الدین وہ ہوا جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے پھر اس جملے کا مبتدہ کیا ہے ما اسوے استفہام کیا تو یہ پورے جملے کا پھر معنی کچھ اس طرح بنے گا اور تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے سمہ پھر حرف عطف اور یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے متنبع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ یوم الدین کسی بات کا کسی چیز کے بارے میں دو بار سوال کر کے سوالیاں انداز میں کسی سے پوچھنا گویا بات بہت اہمیت کی حامل ہے پھر تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے یہ کس کو متنبع کیا جا رہا ہے نفس اے نفس جو آج اس دنیا میں تو جو پہلے آیات موارکہ گزر چکی ہیں تو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے آگے آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یوم کیا ہے یوم الدین کیا ہے اچھا جی یوم لا تملکو نفس یوم یہاں پہ پھر یہ ہوگا جی اس میں ظرف یہ منصوب ہے نا منصوب ہو کر یہ مفعول فیہی مفعول فیہی کیا کے دو برانچیز ہیں ایک اس میں ظرف زمان اور ایک مکان یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو لا تملکو نہیں مالک ہوگا یہ نہیں ہو گیا تو وہ ایک منص نہیں مالک ہوگی تو مالک ہونا یہ ہوا فیل اس فیل کا فائل کون ہے جی یہ فائل ہے یہ لفظ نفس مرفوع ہے اسم مرفوع ہے یہ اسم مرفوع ہو کر آٹھ مرفوعات میں سے یہ فائل ہے لی نفس ان جو ہے یہ مرقب جاری ہے اور یہ مرقب جاری متعلق فیل ہوگا تو گویا نہیں مالک ہوگا کوئی نفس بھی کس کے لیے کسی دوسرے نفس کے لیے شیعہ کچھ بھی یہ منصوب ہے دو زبر کی تنوین کی وجہ سے تو ہم کہیں گے یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے تو گویا یہ فیل اپنے فائل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر ایک جملہ خبریہ بن رہا ہے جس کا مفعول فی ہی کیا ہے مقدم ہے کہ یہ اس دن کی بات ہے اس دن اس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے کچھ بھی کرنے کا مالک نہیں ہوگا صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا اس دن وَالْأَمْرُ وَاوْ فِرْعَتْف اَمْرُ یہ مرفوع اسم ہے مرفوعات میں سے اس کو ہم نے کہا جی یہ مبتداء ہے اور لِلَّهِ یہ مرقب جاری اس کی خبر بیچ میں یہ یوم اِذِن جو ہے یوم اِذ اور تنوین اِذِ اِوَذ کے ساتھ یہ مفعول فی ہی مفعول فی ہی ظرف زمان زمانے کی بات ہو رہی ہے کس زمانے کی یوم الدین کی وہ دن جو بدلے کا دن ہوگا وہ دن جس دن کوئی بھی نفس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن اور کیا ہوگا یہ ملکیت اگر کسی کی بھی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی وَالْأَمْرُ حُکم لِلَّهِ اللہ ہی کا ہوگا کس دن یوم آئذین اس یوم کی بات ہو رہی ہے جس کا تجھے نہیں پتا میں بتاتا ہوں تجھے کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ ماں اپنے بیٹے کے لیے نہ بیٹا ماں کے لیے نہ باپ بیٹا نہ بیٹا باپ کے لیے کچھ کر سکے گا حکم صرف اس دن اللہ ہی کو ہوگا اسی کے ساتھ ملتی جلدی ایک اور آیت جو سورة المؤمن کی آیت نمبر سولہ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اور سورة فرقان میں بھی آیت نمبر چھبیس آتی ہے الملک یوم اذن الحق قل الرحمن تو یہ دونوں آیات اسی آیات کے مطابق ہیں اس کے ساتھ کہلیں مترادف آیات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تین جگہ پہ اسی قسم کے اسلوب کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اس دن جزا کے دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن فائزین میں سے بنائے نہ کہ خواسرین میں سے وما علینا اللہ البلاغ موپیم 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 موپیم